عورت کو المضبوط بنا عورتیں اٹھان لیتی ہے کہ ہمارے گھر میں ریواج نہیں کرنا نہیں کرنا ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب ستاشنا والے ہیں ان کی شادی تھی مجھ سے منسلک بیعت تھے تو انہوں نے مجھے دعوت دینے کا پڑھانے کے لئے کہ آپ فیمل کے ساتھ آؤ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دے کہ اپنی سماج میں شادی کے لئے جو کھانا کھاتے دوسروں پر دینے کا ریواج ہے دیکھنا جیسا بھی تم بھی موقع محل دیکھو تو جیسا ان کی والداء کو داکٹر اشفاق کی ہمارے گھر والے دینے کے لئے گئے تو ڈاکٹر اشفاق کی والدہ نے صاحب کہہ دیا کہ میں آج کسی کے پیسے نہیں لیا اور کسی کے لینے والنے آج ہمارے گھر میں ریواج نہیں ہوگا نہیں ہوگا دوست بزرگ ہو جو ہے جو عورتیں ٹھان لیتی ہے کہ ہمارے گھر میں ریواج نہیں کرنا نہیں کرنا ابھی ہماری بہن اور ہمارے بین و اتھراد والے عمرہ میں گئے تھے تو ہمارے گھر پر بھی آئے تھے تو وہ مستورات میں فون میں بات ہوئی دیرانی جڑانے میں کہ تم کو کتنے اپنے کیا ہے دوستو دن کتنے دینے ہمارے بہنیں نہ کتے صاف اس موقع پر میں تمہارا حدیعہ نے ہمارے ان کی بابیوں کو صاف نہ کہہ دیا کس موقع پر مرامے میں جا رہا ہوں تمہارے پیسہ بھی لینے والے نہیں ہو دوست بزرگو ماشاءاللہ یہ خوبیہ آ رہی ہے اور مستورات میں بھی مدیرہ دین آ رہا ہے اور مستورات میں دین پہنچانا ضروری ہے لیکن کمی کہاں کسر ہمارا ہے آج اس طرح جماعت کا جتنا پرگرام ہوا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم جا کر کے مستورات تو کہیں کہ یہ باتی آئے یہ دین کی باتی آئے یہ باتی آئے یہ ساری چیزیں سوچی گئی ہیں تو اللہ نے ان کے دل کو نرم بنایا ہے یہ ساری بات ان کے سامنے آوے گی یا جن کو موبائل فون ہے یہ مطلب کہ بات بچا کر کے باتیں سنائے دین کی باتیں سنائے تو ان کے دل میں اللہ نے ایمان کی چنگاری رکھی ایمان کی چنگاری ضرور ہے ان کے دل نرم ہو جاؤں گے اور دیرے دیرے انشاءاللہ جو ہے ان حصومات کو دور آج وہ بیچاری کیا سمجھتی ہیں وہ دین کو یہ دین سمجھ کر کے کرتی ہیں بہت سے عورتیں اس کو دین سمجھ کے کرتی بھی دین ہیں یہ بھی دین ہے آج یہ سمجھتی تھی کہ میدی رات بھی دین ہیں تو دلہن کو دلہن بنانا لیکن چکتی آیا دیرے درے میدی رات تو دین نہیں ہے تو دلہن کو دلہن بنانا ہے دلہن کے لئے دوسری عورتوں کو میدی لگانا یہ کرنا دمانے کرنا اور کہیں یہ ساری مطلب کے گوہ یہ مطلب نمازیں چھولنا اچھی بات نہیں یہ ابھی ہم ساچور میں نکامیں گئے تھے تو ساچور میں عبدالجبار بھائی بمبئی والے ہیں اپنے فضل و رحمان بھائی جو ڈسا میں نکا ہوا تو میری بہنی نکا کے دین بھی دلہن بن رہی ہے لیکن بہنی نکا کے دین بھی میدی تو لگائی لیکن میدی لگانے کے لئے تو نماز کو قضا نہیں کیا میدی اتنی تو کوئی جوان بچی دلہن بن رہی ہے لیکن یہ نماز کی اتنی عظمت تھی کہ میری بہنی میدی لگانے کے لئے نماز کو پڑھنے کے لئے میدی لگائی اور فجر سے پہلے بھائی نماز پڑھنے سے پہلے مہدی کو دھو گیا وضو کر کے نماز پڑھی اس نماز کی وضو کی برکت سے مہدی میں اتنا کلر آیا اتنا رنگ ساری سیلیا خوش ہو گئی کہ اللہ کی بندی تیرے مہدی میں کتنا کلر آیا یہ نماز کی برکت سے ہوگا یہ دین کی برکت سے ہوگا تو آج بھی ہمارے سامنے میں ایسے ہیرے ہیں ایسی لڑکیاں ہیں ایسی عورتیں ہیں ماشاء لیکن دیرے دیرے کار گزریاں آتے رہے ہیں ایک کار گزریاں اتنا فائدہ ہوگا ایک کار گزریاں آتی رہے گی دوسری بچی کے سامنے کار گزریاں گی کہ بچی نے ایسا نکا کیا ہماری بچے بھی ایسی بہنے گی اور شادی کے دن اپنی نماز قضاء نہیں کرے گی انشاءاللہ